حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو جب کوئی مہم درپیش ہوتی یا کوئی مسئیبت نازل ہوتی یا کسی قسم کی بے چینی ہوتی تو امام علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے اے وہ جس کے ذریعے مسئیبتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں اے وہ جس کے باعث سختیوں کی باڑھ کند ہو جاتی ہے اے وہ جس سے تنگی و دشواری سے وسط و فراقی کی آسائش کی طرف نکل جانے کی التجا کی جاتی ہے تو وہ ہے کہ تیری قدرت کے آگے دشواریاں آسان ہو گئیں تیرے لطف سے سلسلہ اسباب پر قرار رہا اور تیری قدرت سے قضا کا نفاظ ہوا اور تمام چیزیں تیرے ارادے کے رخ پر گامزن ہیں وہ بن کہے تیری مشیت کی پابند اور بن روکے خود ہی تیرے ارادے سے رکی ہوئی ہیں مشکلات میں تجھے ہی پکارا جاتا ہے اور بلیات میں تُو ہی جائے پنہا ہے ان میں سے کوئی مسئیبت ٹل نہیں سکتی مگر جسے تُو ٹال دے کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی مگر جسے تُو حل کر دے پروردگارِ عالم بارِ الٰہ مجھ پر ایک ایسی مسئیبت نازل ہوئی ہے جس کی سنگینی نے مجھے گرانبار کر دیا ہے اور ایک ایسی آفت آ پڑی ہے جس سے میری قوتِ برداشت آجز ہو چکی ہے تُو نے اپنی قدرت سے اس مسئیبت کو مجھ پر وارد کیا ہے اور اپنے اقتدار سے میری طرف متوجہ کیا ہے تو جسے تُو وارد کرے اسے کوئی ہٹانے والا اور جسے تُو متوجہ کرے اسے کوئی پلٹانے والا اور جسے تُو بند کرے اسے کوئی کھولنے والا اور جسے تُو کھولے اسے کوئی بند کرنے والا اور جسے تُو دشوار بنائے اسے کوئی آسان کرنے والا اور جسے تُو نظر انداز کرے اسے کوئی مدد دینے والا نہیں ہے رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور اپنی کرم نوازی سے اے میرے پالنے والے میرے لیے آسائش کا دروازہ کھول دے اور اپنی قوت و طوانائی سے غم و اندوح کا زور توڑ دے اور میرے اس شکوہ کے پیش نظر اپنی نگاہ کرم کا رخ میری طرف موڑ دے اور میری حاجت کو پورا کر کے شیرنی احسان سے مجھے لذت اندوز کر اور اپنی طرف سے رحمت اور خوشگوار آسود کی مرحمت فرما اور میرے لیے اپنے لطف خاص سے جلد چھٹکارے کی راہ پیدا کر اور اس غم و اندوح کی وجہ سے اپنے فرائز کی پابندی اور مستحبات کی بجا آوری سے غفلت میں نہ ڈال دے کیونکہ میں اس مصیبت کے ہاتھوں تنگ آ چکا ہوں اور اس حادثے کے ٹوٹ پڑھنے پر دل رنج و اندوح سے بھر گیا ہے جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس کے دور کرنے اور جس بلا میں پھنسا ہوا ہوں اس سے نکالنے پر تو ہی قادر ہے لہٰذا اپنی قدرت کو میرے حق میں کار فرما کر اگرچہ تیری طرف سے میں اس کا سزاوار نہ قرار پاسکوں اے عرش عظیم کے مالک